بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آبید علی کاشکار بھائیو پھول گوبی جو ہے اگر آپ ہائیبرڈ پھول گوبی اگر آپ کاشک کر رہے ہیں تو آپ چار سو من فی اکڑ پیداوار آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں بشرت یہ کہ آپ ورائٹی اچھی سیلیکٹ کریں اور اسے مناسب وقت پر کاشک کریں اس کے بعد اس کے اندر جڑی بوٹیوں کا کنٹرول کریں اور اس کے واجہ اس کے اندر جو ہے مناسب خاد اور مناسب اور مطوازن خاد صحیح طریقے سے اگر آپ استعمال کرتے ہیں آپ چار سو من سے لے کے ساڑھے چار سو پانچ سو من تک بھی آپ پیداوار آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں کاشکار بھائیو آج آپ کو جو ہے وہ پھول گوبی کس طرح سے ہم یہ کاش کریں گے ادھر مکمل طریقہ آپ کو آج ہم بتا رہے ہوں گے ویڈیو آخر تک دیکھے گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق جتنی بھی ویڈیو ہوتی ہیں وہ بروقت مل سکیں کاشکار بھائیو سب سے پہلے اگر بات کی جائے کہ پھول گوبی جو ہے وہ کس طرح کی زمینوں میں کاش کی جا سکتی ہے کس طرح کے علاقوں میں کاش کی جا سکتی ہے پھول گوبی جو ہے وہ آپ ہر طرح کی زمین میں کاش کر سکتے ہیں بشرتی ہے کہ وہ کلراتھی نہ ہو کلراتھی کے اندر بھی اگر آپ کی زمین تھوڑی کلراتھی ہے اور اس کا جو تعمل ہے یعنی پی ایچ جو ہے اس کی جسے عام طور پر ہمارے کاش کار بھائی جو ہے وہ زمین کا بخار کہہ رہے ہوتی ہیں اگر وہ آٹھ تک ہے تو تب بھی جو ہے آپ پھول گوبی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کاش کر سکتے ہیں اور پیداوار بھی اچھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پھول گوبی جو ہے وہ بھاری مہرہ زمینوں پر بہت اچھی پیداوار دے رہی ہوتی ہے اور صحتمت زمینوں پر اگر آپ اسے کاش کروگے تو بہت اچھی پیداوار آپ حاصل کر لوگے کاش کر بھائیو اگر بات کی جائے کہ اس کے لئے اسے جو ہے کس طرح کی آب و ہوا چاہیے تو کس طرح کی تیمپریچر چاہیے تو پھول گوبی کا جو بیج ہوتا ہے اسے اگاؤ کے لیے چار سے پانچ ڈگری سنٹی گریٹ کم از کم چار سے پانچ ڈگری سنٹی گریٹ اسے چاہیے ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اٹھتیس ڈگری سنٹی گریٹ اٹھتیس سے لے کے اٹھتیس ڈگری سنٹی گریٹ جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ تیمپریچر ہے یعنی وہ علاقے ہمارے پاکستان کے وہ علاقے یا دنیا کے وہ علاقے جہاں تیمپریچر چار سے پانچ ڈگری سنٹی گریٹ سے کم ہوگا وہاں آپ پھول گوبی کاست نہیں کر سکتے اسی طرح سے وہ علاقے یا وہ وقت پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک میں وہ وقت کہ اس کا ٹیمپریچر درجہ حرارت 38 دیگری سنٹی گریڈ سے زیادہ ہے تب بھی آپ پھول گو بھی کاش نہیں کر سکتے مثال کے طور پر ہمارا جو مئی جون کے اندر درجہ حرارت ہوتا ہے وہ 45 دیگری سنٹی گریڈ ہوتا ہے پنجاب کا تو اس وقت آپ پھول گو بھی کاش نہیں کر سکتے لیکن اگر دیکھا جائے اگست اور ستمبر کے مہینے میں تو اس وقت آپ پھول گو بھی آسانک ساتھ کاش کر سکتے ہیں کاش کر بھی پھول گو بھی کی اگر کاش کی بات کی جائے کہ اسے جو ہے وہ کس طریقے سے کاش کیا جا سکتا ہے تو اسے پنیری کے ذریعے بھی کاش کیا جا سکتا ہے لیکن ہم جو آج آپ کو طریقہ بتانے والے ہیں یا ہم جو ادھر کاش کرنے والے ہیں پھول گو بھی وہ طریقہ ہے کہ ڈریکٹ سیڈ کے ساتھ یعنی کہ بڑاہے راستہ آپ نے سیڈ لگانا ہے بیج لگانا ہے آپ نے اور اسے جو ہے وہ پھول گو بھی کارس کرنی ہے کارس بہت سی ورائیٹی ہیں جو ہے آپ کو مارکٹ کے اندر مل رہی ہوں گی سنجنٹا کمپنی آئی سی کمپنی اور بہت سی اچھی کمپنیوں کے بہت سی ورائیٹی بہت سی اچھے بیج جو ہے وہ مارکٹ کے اندر مل رہے ہوتے ہیں ساٹھ سے پینسٹھ دیر کے اندر بھی گو بی کی فصل تیار ہو جاتی ہے ستر سے پیچتر دن کے ورائیٹی بھی موجود ہیں اسی سے پیچاسی دنوالی ورائیٹی اور نوے پیچانوے دنوالی ورائیٹی بھی موجود ہیں تو کارس کرنی ہے یہ آپ کوئی بھی بیج آپ جو ہے وہ آپ کے علاقے کے اندر اچھا ہو اچھی کمپنی کا اچھے باعتماد ڈیلر سے آپ بیج حاصل کریں اور اسے کارس کر سکتے ہیں ہائی بریڈ ہو ہائی سنجنٹا کمپنی آئی سی ای کمپنی کے بہت اچھے بیج آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آب و ہوا کے اندر ہی اگر ہم بات کریں تو اس پھول گوبی کو اپنی بڑوتری کے لیے جو ہے وہ اٹھارہ سے بیس ڈیگری سنٹی گریڈ جو ہے وہ درجہ ارادت چاہیے ہوتا ہے تو اس کے علاقے اگر اپنے گرمیوں میں پھول گوبی کارس کر دی تو اس کا اگر پہلی بات تو اس کا اگاہو نہیں ہوگا اور اگر اگاہو ہو بھی گیا تو اس کی بڑوتری ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگی تو آپ اچھی پیداوار جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے تو اس وقت جو ہے وہ پھول جو ہے وہ ٹھیک طرح سے بنتا نہیں ہے اور اس کی کوالٹی جو ہے شدید متاثر ہوتی ہے تو کارس کر بھی آپ نے پھول کو بھی جب بھی کارس کرنی ہے درجہ حرارت جو ہے اسے اپنے علاقے کے حساب سے درجہ حرارت کا خاص خیال رکھیں جب آپ کا جو ہے موسمی درجہ حرارت جو ہے وہ اٹھتیس ڈگری سنٹی گریڈ سے کم ہو جائے تب آپ بیج اس کا کارس کریں اس کے بعد جو ہے یہ اس کی ڈیویلپمنٹ کے لیے جو ہے کیونکہ موسم ٹھنڈا ہوتا جائے گا تو وہ اس کی ڈیویلپمنٹ بھی اچھی ہو جائے گی اس فصل کی پودے کی اور اس کے بعد جو ہے پھول بھی اچھے طریقے سے جو ہے اچھی پیداوار دے رہا ہوگا کاش کر بھی اگر زمین کی تیاری کی بات کی جائے تو جس طرح سے آپ میرے پیچھے یہ جو پلارٹ آپ دیکھ رہے ہیں جس پلارٹ میں میں کھڑا ہوں یہ ہم نے زمین تیار کی ہے گوبی کے فصل کے لیے اور سب سے پہلے ہم نے زمین کو لیزر لیول کیا اسے اچھی سے ہموار کیا اس کے بعد جو ہے وہ کلٹیویٹر روٹیویٹر چلا کے زمین کو بربرا کیا نرم کیا پھر اس کے بعد پلانٹر کے ساتھ جو ہے وہ کھیلیاں بنا لی ہیں یہ اڈھائی ڈھائی فوٹ کے فاصلے سے کھیلیاں بنی ہوئی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہم بیج کارس کر رہے ہوں گے بیج جو کارس کرنا ہے ان کھیلیاں کے اوپر وہ ایک جانب مشرق کی جانب جو ہے وہ ہم بیج کارس کر رہے ہوں گے چوبیس گھنٹے کے بعد جو ہے آپ نے اس کے اوپر ڈول ڈول گولڈ جو ہے جو ہمار جو زہر ہے اس کا آپ نے سپریہ کر دینا ہے دول گولڈ جو ہے وہ آٹھ سو ایمیل فی اکڈ کے اساہف سے اس کے اندر ایس میٹولا کلور зас Ums کے ا Turtle Joe Teal یعنی نالیوں میں بھی کرنا ہے اور اوپر بھی کرنا ہے کھیلیوں کے اوپر بھی کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ صرف نالیوں میں سپریئے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسمیٹولا کلور یعنی ڈول گولڈ وہ ایک بوتل 800 ایمل والی دو اکڑ میں بھی کاش دیئے ہیں کاش دیئے اس کے علاوہ کیونکہ ہم نے یہ پانچ پانچ انچ کے فاصلے کے اوپر بیج ایک ایک بیج لگانا ہے آپ نے چوپا لگانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے بیج کا اگاہ ہو جائے جو کہ آٹھ دس دن کے اندر مکمل ہو جائے گا تو پندرہ دن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو اضافی پودے ہیں چھدرائی کر دینی ہے اور اضافی پودے آپ نے نکال دینے ہے اور پودے سے پودے کا فاصلہ جو ہے وہ بارہ انچ یا ایک فوٹ جو ہے وہ آپ نے منٹین کر لینا ہے برقرار کر لینا ہے آپ نے اس کے اندر فاصلہ کاش کر بھی اس کے علاوہ جو آپ نے جڑی بوٹی والا جو زہر سپری کیا ہے وہ چوڑے پتوں والی اور گاس نما دونوں جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کر رہا ہوگا کاش کر بھی اگر آپ جو ہے وہ زہر جو ہے جڑی بوٹیوں والا زہر جو ہے وہ سپری نہیں کر سکے چوبیس گھنٹے کے اندر تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پندرہ سے بیس دن کے بعد جب اچھے طریقے سے ساری جڑی بوٹیاں اوگ گائیں تو پھر آپ نے ہیلوکسی فوپ جو زہر ہے جو کہ ایویول گروپ کا کنزو کمپنی کا جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہوگا وہ آپ کو پرسیپٹ کے نام سے مل رہا ہوگا تو وہ آپ تین سو پچاس ایمل فی اکڑ کے سافر سے وہ آپ سپری کر رہا ہوگے تو آپ کی جو ہے وہ آپ کی کھیت کے اندر سے جڑی بوٹیاں ختم ہو جائیں گی اور پھول گوبی کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا تو کاش کر بھی اس طرح اس طرح اس طرح جو ہے وہ آپ جڑی بوٹیوں کو کنٹرول حاصل کرو گے اور آپ نے جو پودے لگائے ہیں ان کی تعداد کی اگر بات کی جائے تو تقریباً ایک اکڑ کے اندر آپ کو اٹھارہ سے بیس ہزار پودے آپ کو حاصل ہوں گے یعنی کہ جو پھول آپ کو پھول گوبی کے جو پھول حاصل ہوں گے وہ اٹھارہ ہزار سے لے کے بیس ہزار تک آپ کو پھول حاصل ہو رہے ہوں گے تو کاش کر بھی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپاشی کی بات کی جائے تو اسے تقریباً سات سے آٹھ آپاشی کی ضرورت ہوتی ہے پانی جو ہے پہلا چوپا جب آپ لگا رہے ہوں گے تو اس وقت آپ نے پانی لگا کے چوپا لگانا ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے دو دن بعد آپ نے دوبارہ سے پانی لگانا ہے تاکہ اگاو جو ہے وہ اچھے سے مکمل ہو جائے اس کے بعد جو ہے وہ فاصلہ پھر آپ چھ سات دن رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ پانی کا فاصلہ بڑھا بھی سکتے ہیں کاش کر بھی اگر اس میں آپ بات کریں کہ کھادوں کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے تو زمین تیار کرتے وقت جو ہے وہ دو بوری ڈی اے پی ہم نے ڈال دی ہے اور سات میں ایک بوری ایس او پی جو ہے وہ ہم نے استعمال کی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ تیس دن ایک مہینے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ ایک بوری کین گوارہ دیں گے اسے اور پھر چالیس دن کے بعد جو ہے وہ ایک بوری کین گوارہ اور سات میں ایک بوری پٹاش یہ دے کہ ہم اس کی خواد مکمل کر لیں گے کاشکا بھائی ایک آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اسے نیٹروجن والی خوادیں بہت زیادہ نہیں دینی جیسے کہ یوریا کا استعمال بہت وقت کاشکار بہت زیادہ کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پھول گوبی کا جو پھول ہے وہ نصر جاتا ہے عام زبان میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نصر جاتا ہے یعنی کھل جاتا ہے وہ جس سے کیا ہوتا ہے کوالٹی اس کی خراب ہو جاتی ہے اور پھر سے مارکٹ میں جو ہے وہ کسٹمر پسند نہیں کر رہا ہوتا تو اس سے ریٹ نہیں لگتا اس کا تو کاشکا بھائی اپنے یوریا کا استعمال زیادہ نہیں کرنا کیلشیم اونیوم نیٹریٹ کا استعمال کریں یوریا کی بجائے کیلشیم اونیوم نیٹریٹ کا استعمال کریں ایک اور جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کیلشیم اونیوم نیٹریٹ کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو گوبی کی فصل ہے اسے کیلشیم کی بہت زیادہ زورت ہوتی ہے تو ہماری جو کھادیں ہیں ان کے اندر سے دیکھا جائے تو کیلشیم اونیوم نیٹریٹ کین گوارہ ایک ایسی کھاد ہے جس کے اندر نہ صرف نیٹروجن موجود ہے یوریا موجود ہے بلکہ اس کے اندر کیلشیم بھی موجود ہے تو جب ہم یہ کین گوارہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیلشیم بھی ہماری فصل کو مل جاتی ہے جسے اس کی بڑے اچھی طریقے سے بڑھوٹری ہو رہی ہوتی ہے کاشت کا بھائی اگر آپ نے یہ فصل کاشت کی ہے اور اس کے بعد جو ہے اگر بارشیں وغیرہ ہو جائیں تو اس کی پیداوار بہت زبردست ہو جاتی ہے تو کاشت کا بھائی اس طریقے سے جو ہے وہ پھول گوبی کی فصل جو ہے وہ ڈریکٹ بیج کے ذریعے سیڈ کے ذریعے آپ جو ہے وہ اگست ستمبر اکتوبر کے مہنے میں ان تین مہنوں میں آپ کسی بھی وقت کاشت کر سکتے ہیں ساٹھ پیسنٹ دن کی ورائٹی بھی آپ کاشت کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ ستر پیسنٹ دن کی ورائٹی بھی کاشت کریں اگر ایک اور مشورہ آپ کو دوں گا کہ اگر آپ دو سے تین اکڑ کاشت کرتے ہیں پھول گوبی کے تو پھر آپ اسے ایک ہی وقت پر کاشت نہ کریں آپ کی فصل اس طرح سے آپ کاشت کریں کہ کچھ ورائٹی آپ کی آٹھ دن دس دن پہلے آ رہی ہو پھر آٹھ دن کے بعد آ رہی ہو ورائٹی یعنی کہ جو آپ کا اکڑ ہے وہ تین کے تین اکڑ ایک وقت پر کاشت نہ کریں بلکہ انہیں آٹھ ہٹ دن کے وقفے سے کاشت کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو لیبر جو ہے منیج کرنا آسان ہو جاتا ہے یعنی کہ جو لیبر ہے وہ آپ کی ایک اکڑ کو دیکھ رہی ہوگی اس کی کٹائی کریں گے پھر اس کے بعد دوسرے اکڑ کی کٹائی کریں گے اور اس کے بعد پھر تیسرے اکڑ کی کٹائی کی طرف جا رہے ہوں گے تو کاشت کبھی اگر آپ کی ایک ہی وقت میں ساری فصل برداشت کی قابل ہو جائے تو پھر اس سے جو ہے جب آپ کی فصل الگ الگ وقت میں تیار ہو رہی ہوگی تو اس سے اگر آپ کو ایک وقت میں ریٹ اچھا نہیں بھی ملا تو دوسرے وقت میں اگر آپ کو اچھا مل گیا تو کافی زیادہ آپ منافع کما سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ اس کے اوپر کون کون سے کیڑے حملہ آور ہوتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک تیلہ حملہ آور ہوتا ہے تیلے کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے آپ امیڈا کلوپریڈ جو ہے کون فی ڈور جو ہے بائر کمپنی کا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں دو سو پچاس ایمیل فی اکڑ کے ساتھ سے اگر آپ استعمال کروگے تو تیلے کو کنٹرول کر لوگے آپ اسی طریقے سے لشکری سنڈی بھی بات وقت حملہ آور ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ سنجنٹا کمپنی کا جو لیو فینو ران ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں دو سو سے دو سو پچاس ایمیل فی اکڑ کے ساتھ سے اگر آپ وہ استعمال کروگے تو لشکری سنڈی بہت اچھے سے کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں آپ اسی طرح سے اگر بعض وقت اس پر امریکن سنڈی بھی حملہ آور ہو جاتی ہے تو اگر امریکن سنڈی حملہ آور ہوگی ہے تو آپ ایم ام ایکٹن استعمال کریں 200 مل فی اکڑ کے حساب سے یا پھر آپ کوریجن جو ہے جس کے اندر جو ہے وہ کلورینٹرا نیلی پرول جو زہر ہے وہ ہے وہ آپ 50 مل فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ استعمال کریں تو آپ امریکن سنڈی کا بھی بڑے اچھے سے کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں تو کاشکار بھائی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے دوسرے کاشکار بھائی ان سے شیئر بھی لازمی کر دیا کریں ہمارا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھیں بیل کو بٹن کو دبا دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ